کمیشنر اور ایڈمینسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سرگودھا جہنزیب اوان نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے واضح احکامات جاری کر رکھے ہیں جن پر مندوان عمل درامت کروانے سے پہلے تاجروں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے اس آپریشن کی سربراہی ڈپٹی کمیشنر کریں گے اے ڈی سی آر اور اسٹینٹ کمیشنر معاون ہوں گے تجاوزات کے خلاف شفاف اور بلا تفریق آپریشن کیا جائے آپریشن دیرپا ہونا چاہیے یہ احکامات انہوں نے شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے منقضہ ایک اجلاس میں جاری کیے کمیشنر نے کہا کہ آپریشن مرحلہ وار کیا جائے دکان کے سامنے ریلی لگانے والے تاجر کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جائے انہوں نے کہا کہ کسی کو بے جا تکلیف نہ دی جائے اور آپریشن کا آغاز میوسپل کارپوریشن کی اپنی دکانوں سے کیا جائے انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت آپریشن شروع کریں بڑی شہرات اور بازاروں کو پہلے تجاوزات سے واوزار کروایا جائے کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں سرکاری خالی ارازی کی نشاندہی کر کے وہاں مادل ریلی بازار بنائے جائیں اور اندروم بازاروں کی ریلیاں وہاں منتقل کی جائیں اسی طرح سٹلائٹ ٹاؤن اور سلانوالی روڈ سمیت دیگر علاقوں میں ریلیاں ترتیب کے ساتھ ایک لائن میں لگائی جائیں انہوں نے کہا کہ بازاروں میں تجاوزات کو روپنے کے لیے ملازمین کی مستقل ڈیوٹیاں لگائی جائیں جہاں زیب آوان نے کہا کہ بازاروں اور مین شہرات کو خوبصورت اور کشادہ رکھا جائے پی ایچ ایف ایس کو پولز پر الیکٹرانک بورڈ لگانے کے اقدامات بھی یقینی بنائے جائیں کمیشنر نے صفائی سترائی آپریشن کی مانیٹرنگ پر معمور انتظامی افسران پر زور دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں تجاوزات کی نشاندہی کے ساتھ ڈیرین کی صفائی مین ہولز کاور بلڈنگ لیٹھے ساکم اور گلیوں میں موجودگی کی بھی نشاندہی کر کے ذمہ داران کے خلاف ضابطے کی کارروائی کرے انہوں نے آدھی غیر حاضر عملہ صفائی کے خلاف کارروائی کرنے اور غیر حاضر ڈیلی ویجر کو ملازمت سے فارغ کرنے کی بھی ہدایت کی انہوں نے کہا عوام کا میونسپل کارپوریشن پر اعتماد ختم ہو رہا ہے جسے بحال کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لائے جائے گا اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن یاسر بھٹی ایڈی سی آر محسن سلالدین ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ آسف اکبار اسٹینٹ کمیشنر آمنہ احسان تارو سی او ایم سیزو عبالوچ اور ایڈی سی جی حافظ عبدالمنہ نے شرکت کی ریپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ افضل شاہین رائٹ نیوز سرگودھا